بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک جادوی دنیا میں جہاں پر جانور آدمی کی طرح بات کرتے تھے وہاں پر ایک بیڑیا جو دیرے دیرے جا رہا تھا وہ بہت پتلا اور گندہ تھا چلتے چلتے اسے ایک کتہ ملتا ہے جو بہت ہی ہیلڈی اور اچھا ہوتا ہے بیڑیا کہتا ہے ہیلو فرنڈز تمہارے بال بہت ہی اچھے ہیں میں نے تمہارے جیسا سندھر ڈاگ پہلے کبھی نہیں دیکھا کتہ بھیڑے سے کہتا ہے یہ سب میرے مالک کے قارن ہے میرا مالک بہت اچھا آدمی ہے وہ مجھے بہت اچھا کانا دیتا ہے اور میرے بالوں پر برس کرتا ہے کیوں نہ تم بھی میرے ساتھ چلو میرا مالک تمہاری بھی اچھی طرح دیکھ بال کرے گا تب بھیڑیا کہتا ہے کہ آکر تم ایسا کیا کرتے ہو جس سے کہ تمہیں یہ سب سویدھائیں ملتی ہے کتہ بولتا ہے کہ میں اپنے مالک اور اس کے پریوار کی رکسہ کرتا ہوں اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں جب میرے مالک اور اس کے گھر والے گھر پر نہیں ہوتے تو میں گھر کی رکسہ کرتا ہوں دونوں چلتے چلتے اس مالک کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں وہ بہت ہی بڑا مکان ہوتا ہے بیڑے کے موں میں پانی آ جاتا ہے یہی سوچ کر کہ اسے اب بہت سارا اچھا کھانا ملے گا وہ دونوں ہی اندر گسنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی بیڑے کو کتے کے گلے میں ایک چمکدار چیز دکھائی دیتی ہے بیڑے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے کتہ اسے بتاتا ہے کہ یہ میرا کولر ہے یہ میرے مالک کے بارے میں بتاتا ہے سب ہی پھالتو کتے اسے پہنتے ہیں بیڑے اسے کہتا ہے تمہارے ساتھ اس گھر میں چلوں تو کیا میں بھی تمہارے ماسٹر کی وجہ سے جانا جاؤں گا کتہ کہتا ہے ہاں تب بیڑے اسے کہتا ہے کہ نہیں میں کسی کا گلام نہیں بننا چاہتا میں بھوکا ہی رہوں تو بھی کوئی بات نہیں پر مجھے مالک کی ضرورت نہیں ہے مجھے میری آجادی پیاری ہے تم جاؤ اندر اور اچھا کھانا کاؤ میں باہر ہی ٹھیک ہوں اس طرح بیڑیا واپس پہاڑی پر بھاگ جاتا ہے اس کہانی سے سکسہ ملتی ہے گلام بننے سے اچھا ہے آپ آجاد و فریر رہیں